کل پورا دن عالمی دنیا میں ایرانی حملے کی بات ہوئی پاکستان پر اور آج عالمی میڈیا اس کو ڈسکس کر رہا ہے کہ پاکستان آج بھی عمران خان کی پالیسی کو فولو کر رہا ہے کہ پاکستان ریٹیلی ایٹ کرنے کا سوچے گا نہیں بلکہ ریٹیلی ایٹ کرے گا اب اس حملے کے بعد ایک ویڈیو بھی سامنے آئی ہے اس میں لوگ کیا کہتے پائے گئے ہیں آپ یہ ویڈیو سنیں پھر اس کے بعد آرمی چیف نے اس حملے کے بعد جو پاکستان نے کیا ہے کیا پیغام بھیجا ہے ایران کو وہ بھی آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے تو ویڈیو دوستو آپ نے سنی دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ یہ ویڈیو ایران کے علاقے کی ہے جہاں پر پاکستان نے حملہ کیا ہے اچھا اب کچھ لوگ ایران پر یہ تنقید بھی کر رہے ہیں کہ ایران دو ماہ سے اسرائیل پر حملوں کی دھمکیاں دے رہا ہے اور ابھی تک ایک حملہ اسرائیل پر نہیں کر سکا اور ایران عراق شام پاکستان پر حملوں کو کہہ رہا ہے کہ یہ اسرائیل پر حملے ہیں جس تنظیم پر پاکستان پر حملہ کیا ایران نے جیشل عدل اس کے بارے میں ایرانی وزیر خارجہ نے کہہ دیا تھا کہ یہ تنظیم اسرائیل کی سپورٹ سے چلتی ہے یعنی کہ ایران الزام لگا رہا تھا کہ پاکستان سپورٹ فراہم کرتا ہے اسرائیل کو اور یہ بہت بڑا الزام ہے جو ایران نے لگایا ہے پاکستان پر کہ پاکستان میں اسرائیلی جاسوس ہیں یا اسرائیل کی پریزنس پاکستان میں موجود ہے خیر پاکستان نے جوابی وار تو کر دیا ہے ایران پر اس کے جواب میں آرمی چیف کا بھی بیان سامنے آیا انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے ہمارے لوگوں کی حفاظت اور سلامتی اس سب سے بڑھ کر کوئی مقدس چیز نہیں ہے اب اس سے پہلے سیم یہی بات ایرانی وزیر خارجہ نے کی تھی کہ ہم پاکستان کا احترام کرتے ہیں لیکن جہاں ہمیں خطرہ ہوگا پھر ہم وہاں حملے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے بلکہ حملہ کریں گے اور ایرانی وزیر دفاع نے بھی کہا تھا اور اس سے پہلے ایرانی وزیر دفاع نے بھی کہا تھا کہ ہمارے لیے کوئی سرحد یا اس سرحد کے اندر جانے پر کوئی پبندی نہیں ہے جہاں ہماری سلامتی کو خطرہ ہوگا ہم کہیں بھی حملہ کریں گے اور اس کی صلاحیت رکھتے ہیں تو ان بیانات کے بعد پھر پاکستان نے آج دوبارہ سے ایر سٹرائک کر کے ایران کو جواب دیا ہے کہ نہیں آپ پاکستان کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے ہیں موسیقی